موسیقی 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 جو کہ ہر انسان اپنے گھر میں بنا سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم سفیدی کو لے لیں گے انڈوں کی دو ادد انڈوں کی سفیدی لیے ہے جس کو ہم رکسر سے اچھی طرح سے اس کو پھینٹ لیں گے دیکھیں اس میں کافی سا ہو چکا ہے اس میں اب ہم یہ دون لوگ کی زردیوں کو شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم نے اسے سفیدی کو مدد سے پھینٹا تھا وہ ہمیں پانچ منٹ لگے تھے اس کو پھینٹ کرنے کے لیے اور اب ہم نے اس میں زردی چالی ہے زردی کو ہم نے زیادہ نہیں پھینٹنا بس ایسے ہی ایک دو منٹ کے لیے ہم اسے لیٹس کر لیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں زردی کو ہم نے پھینٹ لیا اچھی طرح سے اب اس میں آئل شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہاف کپ آئل لیے اور یہ ایک کپ چینی لیا اگر آپ نے مٹھا ہلکا کھانا ہے تو اس میں آپ چینی کو کم بھی ڈال سکتے ہیں کیسٹر شکر شامل گیا ہم نے پیسی ہوئی جینی اس کو اچھی طرح سے اب ہم وکسر کی مدد سے اچھی طرح ہم اسے مکس کر لیں گے اور اچھی طرح پھینٹیں گے اس کو ہم یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمیں اسے وکس کرتے ہوئے اور اسے اتنا کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس کا دیکھیں کتنا لائٹ لائٹ کلر ہو چکا ہے اور جتنا اس کو آپ انڈے کو کریں گے وکس اور اتنا ہی زیادہ یہ سوٹ بنے گا تو آئیے میدہ بھی مکس کر لیتے ہیں اس میں اب ہم میدے کو ہم نے چھان کے رکھا ہوا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میدے کو بھی شامل کر لیں گے بیچ میں اور مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ایک تی سپون ہم نے اس میں بیکنگ پوڑر کو شامل کر دیا چند ڈروپ ہم اس میں ونیلا ایسنس کے شامل کریں گے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے یہ بہت ہی مزے کا کیک بنتا ہے اسے ضرور آپ اپنے گھروں میں ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں میدہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اور اس میں اب ہم ٹوٹی فروٹی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام بیٹری اس میں ہم شامل کریں گے تمام بیٹری اس میں ہم شامل کریں گے اپر سے یہ جو ٹوٹی فروٹی ہے یہ بھی شامل کر دیں گے اوپر سے بھی تھوڑی سی ہم ٹوٹی فروٹی اوپر سے شامل کی ہے اور اب اس سے ہم نے چولے پر کڑائی رکھ دی ہوئی ہے اس طرح سے دیپ کر لیں گے اس طرح سے اور اب ہم نے کڑائی کو چولے پر رکھ دیا ہوگا ہے اب ہم اس کو مول کو اس طرح رکھ کے کڑائی میں اوپر سے کور کر دیں گے اور آنچ ہم نے بلکل لو کی ہوئی ہے یہ دیکھیں بس آنچ ہم نے لو کی ہوئی ہے چولے کی بس اتنی آنچ پر ہم نے چولے پر رکھ دینا اور اسے ہم نے ٹھرٹی منٹس کے لئے بیک کرنا ہے آدھے گھنٹہ لگے گا ہمیں اور ہمارا یہ کیک تیار ہو جائے گا دیکھیں ہمارے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے کیک بہت اچھا تیار ہو چکا ہے یہ ہم دیکھیں ٹھوٹسپک ڈالیں گے اور یہ بلکل کلیر ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا کیک تیار ہو چکا ہے اب یہ گرم ہے ذرا تھنڈا ہوگا تب ہم اسے پلیٹ میں آپ کو دکھائیں گے ڈش میں نکال کے بس کیک تھنڈا ہو چکا ہے اب اسے ہم مولٹ سے باہر نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن مولٹ سے باہر نکال لیا ہم نے کیک کو اس کا بیٹ بٹر پیپر بھی اتار دیں گے ہم یہ جو کنارے ہیں اس کی میں نے کٹنگ کر لیا ہمیں چاروں سائیڈوں سے کٹنگ کر لیا ہم اس کے پیسز کٹنگ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن اس کے پیسز کٹنگ کر لیتے ہیں بس یہ میری ریسپی سے آپ اپنے گھروں میں یہ کیک ضرور بنائیں بہت ہی مزے کا یہ کیک تیار ہوا ہے آپ چائے کے ساتھ اسے اپنے گھروں میں ضرور بنائیں ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ